اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ سب کے میں خیرے سے اللہ پاکہ آپ سب کو بھی اپنے سومان میں رکھیں آمین جی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کرل رول کی ریسپی سپرنگ رول بھی کہہ سکتے ہیں کرل رول بھی کہہ سکتے ہیں بہت کیس کی بنتے ہیں ایک بار لازمی ٹرائی کیجئے گا چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے دو بڑے سائز کی آلو بوائل کر کے میش کر لیا اچھی طرح سے یہاں پر گرائنگی رینگس میں ہے میرے پاس ون کیسپون نمک ہے ہاپ کیسپون زیرہ ہاپ کیسپون سرخ میرچہ ہاپ کیسپون چلی فلیکس ہیں یہاں پر یہاں پر تھوڑی سی میں نے چکن لی تقریباً دو کیابل سپون چھوکی سے ایک پیاز لی چاپ کر لی دھنیا لیا تھوڑا سا وہ بھی چاپ کر لیا ہے تین ہری میرچیں باریک بالکل چاپ کر لی اور دو کیابل سپون بھر بھر کے کون فلورس لیا ہے یہاں پر میں نے چلی جی تیاری کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم بال میں آلو گال لے دیں آلو آپ کے بہت زیادہ ہارٹ سے بوائل کیجئے گا سخت ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ ان میں موسٹر نہیں ہونا چاہیے تمام گرائی انگیرینٹس میں شامل کر لیں گے چکن اور ہرہ مسالہ بھی شامل کر لیں گے کیونکہ یہ کرل رول ہیں تو ان کو اس طرح سے بنانا ہے اس طرح سے میں اپنے تمام بنا لوں گے اچھا جی اب دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ آلو کافی ہارٹ آپ کے بوائل ہونے چاہیے جتنے سخت بوائل ہوئے ہوں گے اتنے ایسی لیے آپ سے یہ فرائی ہو جائیں گے بہت مزدار بنتے ہیں ایک بار بہت لازمی یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا بہت ٹیسٹ کی بنتے ہیں بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں لنچ موکن بڑے اچھے رہتے ہیں بچوں کے لیے یہ دیکھیں جی ہم نے اس طرح سے تمام اپنے رول بنا لیں یہاں پہ جی میں آگے کی تیاری کر لیتی جس کے لیے میں نے ہاپ کیسپون کالی مرچ لی ہے اور ہاپ کیسپون نمک لیا ہے دو کیبل سپون اس میں میں کوکنگ آئل شامل کروں گی اور پانی کی مدد سے ایک سوفٹ سا گو بنا لوں گی چاہیے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے نورمل ہونا چاہیے تقریباً آدھا دھانکے کا اس کو ریسٹ دوں گی کوکنگ آئل لگا کے اوپر یہ دیکھیں جی ہمارا گو تیار ہو چکا ہے یہاں پہ میں اب اس کو ایک بارک سی روکے کی طرح بیل لوں گی نہ زیادہ بارک ہے نورمل جس طرح ہم روکی بیلتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے اچھی طرح سے اور اس کی سٹریپس کٹ لیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے بچوں کی بڑی فیبرک ہوتی ہے یہ ریسپی آپ ایک بار اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے کہ آپ دیکھیں گے آپ ان کو بہت پسند آنے والی جو میں نے ابھی آپ کو پچھلی ریسپی میں شیئر کی ہے وہ اس کے ساتھ آپ لازمی سرف کیجئے گا بہت کمپلیمنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا کہ دیکھیں جی ہم اپنا رو لے لیں گے اس کے اوپر اس طرح سے ان سٹریپس کو لپیٹے کریں گے اور اچھی طرح سے دباخی لپیٹے گا تاکہ یہ جب ہم فرائی کریں تو اتریں आ اوپر سے جتنے سائز کے آپ کو جس طرح سے اس کے اوپر لپیٹ نہیں ستراہ سے ہم لپیٹ لیں گے تمام اسی طرح سے اس کو اچھی طرح کریں گے ان کے اوپر اور پندرہ مینٹ Qué Aid فریج میں Palestine اس کو رکھ دیں گے تاکہ ریسٹ کے آج ہے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے ایک ایک کر کے تمام سکریپس میں اس طرح سے پیٹ لوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز مسجد آپ کے لیے بناوں اور اگر آپ کے آپ نے بچوں کے لنچ کے حساب سے باکس کے حساب سے اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی ہمارے تمام کرلز رول تیار ہو چکے اس طرح سے ہم ابھی ان کو دیپ فرائے کر لیں یا شیلو فرائے کر لیں یہاں پہ میں نے ایک میگم آنچ پہ پہلے سب سے پہلے ان کو شیلو فرائے کیا ہے اور جب ہلکا سا ان پہ کلر آ جائے گا تو پھر میں لو آنچ پہ ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی جب تک ان پہ کلر نہ آ جائے لیکن جی اس طرح سے ہم اچھی طرح سے ان کو فرائے کر لیں گے جو آپ کو کلر پسند ہے آپ اتنا کلر رکھئے گا ان کا ہماری بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے ہم اس کو سرف کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی پیاری فرائے ہوئی ہیں بچوں کو بڑی پسند آتی ہیں آپ اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں جگہ ان کو بہت پسند آنے والی ہیں اس طرح سے یہ جو سوس پرائی میں نے اس کے ساتھ سرف کیا آپ کیچپ کے ساتھ سرف کیے رائیتے کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ سوس بھی اس کے ساتھ بہت مزدار لگتی ہے اللہ کرے آپ کو یہ ریسپ پسند ہے اللہ حافظ اللہ حافظ